این آئی نیوز مرزا مصطفہ بیک سلیم کو ملی وہ فوری ہی مجلس کے ایک اور کارپریٹر محمد آزم کے ہمراہ مخام وارداد پہنچ گئے اور ایک نوجوان کی ناشت جو کنالے میں تھی جسے ڈی آر ایف ہائیڈرا کی ٹیم نے اس ناشت کو باہر نکالا اور مرہوم کی شناخت احمد کی حیثیت سے ہوئی جو راجون اگر مہین باق کا ہی رہنے والا بتایا گیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلسی کارپریٹر مرزا مصطفہ بیک نے یہ تفصیلات بتائی اور پولیس نے ایک کیس ترچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا اطلاع ملی کہ یہ ارندت نگر بریچ کے آگے پتیشہ نگر کے خریب ایک انون ڈیڈ باڈی پڑھی بھی ہے ولکہ اطلاع ملنے پر مطالعہ پولیس حضر داروں کو اطلاع دیئے پولیس کی موجودگی میں اس کو ڈیزاسٹر کی ٹیم کے تاؤن سے ڈیڈ باڈی کو باہر نکالا گیا مخامی لوگوں نے نشان دہی کی کہ وہ احمد نامی ایک نوجوان جو راجونگر میں نالے کے خریب ہی رہتا ہے اس کی ہے ابھی اس کے ورسا نہیں آئے لیکن اس کی ڈیڈ باڈی نکال کر دواخن عثمانیہ جا گیا ہے آزم صاحب اور میں پولیس کے ساتھ تاؤن کرتے ہوئے ڈیڈ باڈی کو نکال کر دواخن عثمانیہ جا گیا ہے ان کے ورسا کے آنے کے بعد خانونی کار ہوئی ہے اس کی جائے گی اور اس کی ورسا کو ڈیڈ باڈی کی حوالے کار ہوئی جائے